موسیقی خواتین و حضرات وہ تمام چیزیں جو گائی جاتی ہیں ان میں سے ایک سنف ایسی ہے جو شائری اور موسیقی کے ساتھ یقصہ انصاف کرتی ہے اور وہ ہے غزل میں بتاتا ہوں میں یہ کیوں کہتا ہوں اس لیے کہ غزل کے اندر جو کچھ شائر نے لکھا ہر لفظ کی نشست اس کی حیت اور اس کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ موسیقار نے جس سکیل میں اس سکیل کو کمپوز کیا اس سکیل کے ہر سرکی صحت کو بھی قائم رکھا ہو جاتا ہے اور یہ انصاف کون کرتا ہے یہ انصاف کرتا ہے غزل سرہ یعنی کہ غزل گانے والا بیق وقت موسیقی کی خدمت بھی کر رہا ہے اور شائری کی خدمت بھی یوں نہ لفظ سر پہ حاوی ہے اور نہ ہی سر لفظ کے اوپر مقدم دونوں کا انصاف کرنے والا اچھا غزل سرہ ہے اگر میں غزل سراؤں کی بات کروں خواتین حضرت اس وقت پوری دنیا میں غزل سرائی کا سب سے منور اور سب سے متبر نام جناب غلام علی صاحب کا ہے کسی بھی موسیقی کے پروگرام کے لیے باعث فخر ہے وہ محفل کسی بھی چینل کے لیے باعث عزت ہے وہ محفل جس میں جناب غلام علی صاحب شیف فرما ہوں میں کس فخر سے کس خوشی سے آپ کے سامنے یہ شبستان لے کر آیا ہوں کہ آج اتنے بڑے غزل سرہ اتنے بڑے گائک نے رونک بخشی ہے شبستان کو اب یہ شبستان نہیں یہ ایک تلسم حیرت قدہ بن چکا ہے خواتین حضرات آپ میں سے وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وقت کہیں دور رہ گیا ہے ایک بار یہ شبستان کا اپیسوٹ دیکھیں تو وہ جان جائیں گے کہ اچھا وقت جن لوگوں کے دم سے ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں صرف اچھا وقت واپس نہیں آیا قائم ہے ہم اس سے دور ہو گئے ہیں مگر آج آپ کے پاس موقع ہے کہ ایک بار پھر بہترین غزل سرائی بہترین اشار کا انتخاب بہترین سروں کا انتخاب بہترین شخصیت اور بہترین فنکار کی موجودگی میں ان کے اپنے گلے سے نکلتے ہوئے آپ سنیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے جو قدردان ہیں ان کے لیے اس سے بہتر توفہ ہو نہیں سکتا میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم اور اپنے چینل کی طرف سے غلام علی صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ سر آپ کے آنے سے یقین کیجئے ہماری کم طروں کی عزت کس قدر بڑھ گئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا یہ سب باتیں اگر میں نوکے زبان سے کر رہا ہوں سر تو مجھ پہ طرف ہے میں دل کی تہہوں سے واقعی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں سب بالکل اور سر میرا پیار بڑا جائز ہے میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں جس کو واقعی پیار کرنے کے لیے غلام علی صاحب جیسی ہستیاں ملیں اور سر یہ سفر آج کا نہیں پینتالیس سال پرانا ہے فاتین حضرات مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی خوش ذوق آج یہاں سے ہلے گا نہیں اور جو بد ذوق ہیں اللہ ان کا حافظ ہے غلام علی صاحب پہ بات کرنے کے لیے بحثیت فنکار استاد اور والد عامر غلام علی سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہے جو ان کے فرزندے ارجمند ہیں بہت کم ٹیلیویجن پہ آتے ہیں مگر آج خاص طور پہ اپنے والد کی اس محفظ میں شریک ہوئے ہیں اور ہماری ساتھی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری کو ہوسٹ ہیں سانیہ اور حیرہ اور ماشاءاللہ اتنا امدہ سنتی ہیں اور پھر غلام علی صاحب کو سن کے جو قصر رہ گئی ہے ان کے کان کی تربیت کی وہ بھی پوری ہو جائے گی فاتین حضرات میں مزید وقت نہیں لینا چاہتا صرف آپ کو یہ کہاں چاہتا ہوں تیار ہو کے بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ رہیے بہت سار وقفہ اور ہم غلام علی صاحب صاحب سے باتیں بھی کریں گے اور غزل بھی سنیں گے خان صاحب میں سب سے پہلے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو سنف کا انتخاب کیا غزل سرائی کا یہ کس وقت فیصلہ ہوا کیونکہ بنیادی تعلیم آپ کی ماشاءاللہ بڑی مستحکم راکداری پہ قائم ہے استاد بڑے غلام علی خان صاحب استاد برکت علی خان صاحب کے آپ شاگرد رشید ہے سر یہ فیصلہ کب کیا کہ غزل کو میں نے اپنا میدان بنایا اصل میں جب میں نے شروع میں ریاض کیا تو میرے والد صاحب نے جب شاگردی میری کی خان صاحب جی کیا گئے تو اس کے بعد میں ریاض کرتا رہا کلاسی کر لیا میرا گلہ بھی تقریباً اسی طرح اسی طرف جانا تھا تو میں دیکھا لوگوں کو کہ لفظ کی جو ہے لفظ کی جو ڈیمانڈ ہے یا لفظ جو پیش کرنے ہوتے ہیں جو لوگ غزل گاتے ہیں تو میں نے غزل سنی جب پہلی دفعہ استاد برکت علی خان صاحب نے تو ان کو سن کے مجھے پتہ چلا کہ لفظ بھی اچھی موسیقی چاہتے ہیں اور ان کو لفظوں کو بھی نرازی کیا جانا چاہیے تو میں نے سوچا کہ ان ہی سوروں کو آپ جیسے ہیں کہ اگر خاموشی ہے لفظ تو اس پہ خاموشی کا لفظ کیسے کون سے سوروں سے بیان کرنا ہے یا تنہائی ہے تو تنہائی کے کون سے ایکسنٹ کون سے ہے آباز کا تو وہ ایکسنٹ ڈھوٹنا پڑتا ہے ایکسنٹ سامنے سور سے آگے ایک سور ہوتا ہے جو جس کے لیے ایکسنٹ ہوتا ہے دیکھئے جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے دیکھو مزاج کیسے مزاج آپ کے تو جس کے مزاج جوچھتے ہوتے وہ گھرے پڑ جائے گا تو اگر پیار سے پوچھا ہے اس فیلنگ سے پوچھے جناب آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو اس طرح سے یہ موسیق ہے تو ہم میں اس کو لفظوں میں جب مجھے بتا جلا کہ لوگ صرف اگر ہم راغی گائیں گے تو اتنے اتنے بڑے لوگ ہمارے سامنے ہم کیسے آگے نکلیں گے تو ان راغوں کو لفظوں کے اندر سمو دیں ہاں صاحب لفظ کی پوری تفسیر اور معنی آپ نے واقعی طرح میں سوروں کے ذریعہ کر دی سر تنہائی تب دل خراش تنہائی بن جاتی ہے جب غلام علی صاحب اس کے لیے صحیح سور استعمال کرتا ہے سر کئی دفعہ آپ نے لفظ کو چھوڑ دیجئے آپ نے حرف پہ بڑی توجہ دی ہے ایک حرف ہے جس کے میں کہتا ہوں کہ قیامت ہے وہ دال ہے دال لمبی ہو جائے پتلی ہو جائے تو کھائی نہیں جاتی خان صاحب جیسی دال کو آپ نے محدود اور جیسا اس کو اندہ کر دیا ہے میں یہ بات مزاکن نہیں کر رہا خان صاحب کی غزل جو میری جوانی میں نے گائی وہ تھی پھر اسی رہ گزر پہ شاید ہم کبھی مل سکیں مگر شاید سر اس شاید میں جو ایک شک ہے کہ اب یہ شاید کبھی نہیں ہونا اس دال کے اندر تمام جادو ہے خان صاحب لفظ کو زندہ کرنا بڑے لوگوں کو آتا ہے حرف کو زندہ کرنا صرف آپ کو آتا ہے خان صاحب ابتدان آپ نے غزل ریڈیو پاکستان لاہور سے گانی شروع کی تو یاد ہے کہ اولین غزلیں کونسی تھیں جو آپ کی مقبول ہوئیں یا جو آپ نے گائیں سب سے پہلے تو بچپن میں جب میری اوڈیشن ہوا اوڈیشن کے لیے میں گیا تو آگا بشیر صاحب ہوتے تھے سٹیشن ڈیریکٹر تو ان کے بعد ان کے توے ہوتے تھے پیو پرورام آرگنائزر پرورام پردوسر اپنا سلے اپنا ایو برمانی صاحب جی بلکل تو میں آ کیا لالبتی چل گئی آ کیا وہ انہوں نے زیادہ سونا ہی نہیں آگا سب کہتے ہیں بس 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 وہ جیسے میں نے کہا شاید یا افیسر کا ایکسن بھی ایسا ہوتا ہے بات و بات بس بھائی ٹھیک ہے تو میں نے سمجھا کہ انہوں نے اسی طرح اس طرح سے بس بس کیا ہے کہ شاید میری کچھ پسند نہیں آیا میں پریشان سا ہو گیا چیرہ میرا تو یوروانی صاحب مجھے کہتے ہیں اور زیادہ تیری فیلنگ کے مطابق لکھا ہونا ہے کہ یہ اس کو سننا نہیں ہے بہت ٹھیک ہے بلکل سمجھداروں کو واقعی وہ جو ایک چاول دیکھ کے مسئل کے چک دیتے ہیں کہ یہ پلاؤ پاکیسی کو انتخانی ان کو پتا ہے ایک علاوہ سے ہی پتا ہے کہ آگے کیا امکانات ہیں سجی کون شخص ایسے ہیں جو آپ کے خیال میں آپ کو غزل کی طرف مائل کرنے پہ زیادہ جنہوں نے کام کیا ایک تو برکت علی خان صاحبی غزل سنکے آپ متاثر ہوئے کیا کسی پروڈیوسر کسی شاعر نے بھی بلکل زیادہ سب سے زیادہ جو مجھے زیادہ سبق ملا تو وہ جناب مرہوم ناصر کازمی صاحب ریڈیو سے بھی منسلک تھے اتنے بڑے شاعر بھی تھے بہت منسلک تھے وہ اور وہ اتنے بڑے شاعر بھی تھے اور پھر صوفی غلام اسمت و حسم صاحب ان کی بھی قیادت میں میں کام کرتا رہا اور زیادہ تر میں اپنا ناصر کازمی صاحب کے قیادت میں کوئی بھی پروام کسی کا بھی ہوتا تھا اس میں دو اگر فنکار ہیں تو ایک اور کوئی فنکار ہیں دوسرے میں وہ اس طرح سے پروام چلتے تھے سخنوار پروام کا نام ہوتا تھا جی مجھے یاد ہے ہم اس کی افزادہ غزلہ جرور شامل کریں گے بلکہ لوگ کہنے لگے کہ ناصر کازمی صاحب تو غلاملی کو ہی لیتے ہیں ہر پروام میں وہ نام نہیں ہوتا ہے تو ان کو پتا چلا تھا کینگ لگے میں اس لیے اس لیے میں اس کو بلاتا ہوں کہ اس کے موں سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں بے انتہا 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 تو یہ ان کا پیار تھا خازم یہ تو تھے معاثرین آپ کے جن کے زمانے آپ نے خود پائے جن کی صحبت آپ کو حاصل دی جن نے خود آپ کو اپنا کلام چن کے دیا کہ میاں تم یہ گاؤتے سے کمال کرتا ہوگے خازم مگر آپ نے بڑے بڑے اساتذہ کے کلام کو زندہ کر دیا ہے یہاں میں خاص طور پر غزل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سر خدا سخن جس شاعر کو کہا جاتا ہے وہ میر تقی میر اور بہت کم لوگ میر تقی میر کے کلام کو امدگی سے گا سکتے ہیں اس میں خاص یاس حسرت ہے خازم ان کی ایک بڑی مقبول غزل ہے پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانا ہے یہ بہت اچھے چھے میرے سے بہت بڑے بڑے لوگوں نے گائی اور لوگ اس پہ مشک کرتے رہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے بھی یہ غزل گانی ہے اور اس طرح سے میں آپ نے اللہ سے مانگا کہ یہ غزل کی تھیون ایسی بن جائے کہ میرا بھی ان کے چھوٹوں میں سے نام آیا ہاں صاحب نے بھی یہ قبولیت کی گھڑی آئی اور وہ گھڑی تب آئی جب انہوں نے کہا کہ اس غزل کی دھون ایسی بن جائے کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھئی غلامری تم نے جیسی گائی وہ تم سے پہلے نہیں گائی گئی ایک قبولیت کی گھڑی مجھ پہ بھی آئی اور وہ وہ تھی جب میں نے خان صاحب کو فون کیا آساب شبستان میں تشریف لائے پتہ نہیں کس کیفیت میں بیٹھے تھے فوراں مانگ گئے مگر یہ کیفیت کس فنکار کی ہما وقت رہتی ہے ہر وقت محبت پہ مائل رہتے ہیں ہر وقت کرم پہ مائل رہتے ہیں ہر وقت شفقت پہ آمادہ رہتے ہیں میں نے انہی تین چیزوں کو تو فائدہ اٹھایا سکتا پاتین حضرات اس تمہید کے بعد کون ہے جو یہ نہیں سننا چاہے گا کہ خان صاحب نے خدا سخن میر تکی میر کی غزل پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا کس طرح گائی ہے خان صاحب اگر آپ انعیت کریں تو ہم سب مشتاک بیٹھیں موسیقی موسیقی پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نا جانے بھولی نا جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ جانے ہے چارا گری بیماری دل کی رس میں شہریں حسن نہیں رس میں شہریں حسن نہیں برنا دل برے نادا بھی اس درد کا چارا جان ہے پتہ پتہ جان ہے مہر و وفا لطف و انائت ایک سے واقف ان میں نہیں ایک سے واقف ان میں نہیں اور تو سب کچھ تنزوں کے نایا رمزوں اشارہ جان ہے پتہ پتہ جان ہے موسیقی جی اٹھتا ہے دیکھے ایسے یار کے آ جانے کو یقایت عمر دوبارہ جان ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جان ہے جانے نہ جانے بھلی نہ جانے باغ تو سارا جان ہے پتہ پتہ جانے ہے بے انتہا انتاں ہاں صاحب آپ غزل پیش کر رہے تھے ابھی اور اس کے بعد آپ تو پیچھے سجاد حسین صاحب بیٹھے ہیں دنیا کے ساتھ بجا چکے ہیں اور آج کل ہمیں رونک بخشتے ہیں ان نے مجھے کہا آپ کی غزل سنکے یہ ہوتی ہے غزل اس میں بہلاوے یا بردیاں تانے نہیں مارتے اس میں یوں سر کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح ملائمت سے لفظ کو دیکھتے ہیں ہاں صاحب آپ کے نزدیک اچھی غزل سرائی کی خوبیاں کیا ہونی چاہتے ہیں اصل میں ٹیمپو جس کو لہے بولتے ہم لوگ ٹیمپو اور سر اور لفظ کی فیلنگ اور سروں کا امتیاز کہ کون سے لفظوں کے لئے کون سے سر چاہیے کون کون سے ایسے راگ ہیں جن میں سے ملا کے خوشبو ہر ملا کے ایسی چیزیں بھی نظرہ ہیں جو ٹیکنیکل بھی ٹیکنیکل بھی ٹھیک ہوں اور ویسے بھی اس کی ورائیٹی بھی ہو بلکل صحیح جو ٹیکنیکل جو ٹیکنے ہوں میں یعنی جو ٹھیکنگ جو ٹیکنے نظرہ قابلż Yep ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو چاہے ہم کچھ بھی کریں اچھا سر لے کو آپ جب مددے نظر رکھتے ہیں جب ٹیمپو کو مددے نظر رکھتے ہیں غزل میں اس میں کیا خاص بیٹ ہوتی ہے کوئی خاص تالے ہیں جو کہ غزل کے لیے مناسب ہیں اس کا دھیان کس طرح رکھا جاتا ہے سر اس کا دھیان قدرتی طور پر بچپن میں سے لے کے اس پر بھی کافی اس کو بھی وقت دینا پڑتا ہے میں یہی بات آنا چاہتا ہوں میں نے طبلہ بھی سیکھا بچپن میں باقاعدہ سیکھا ہوئے بیاری پوری ہے ہمارے وہ چچا بھی تھے لیکن استاد بھی تھے آج صوفی غلام اسوہ تبصم صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں ناصر قازمی صاحب بھی نہیں ہیں مگر خدا زندگی اور صحر دے امجد اسلام امجد جیسے آپ کے دوست بھی ہیں اور آپ کے عاشق بھی ہیں بلکل انہوں نے بھی بہت ماشاءاللہ اپنے کام میں وہ بھی اقتعاد بھی ہے مجھے گرنے لگے یار میری یہ غزلیں آپ گاؤ گے میں نے کہا جی کیوں نہیں گاؤں گا کوشش کروں گا اگر کچھ گا سکا تو گاؤں گا بے شک تو پھر بہت خوش ہو گئے بہت پیار کیا انہوں نے آج صاحب غزل وہ آپ کو خود چنکے دیتے تھے یا کتاب دیتے تھے کہ ان میں سے دیکھ لیجئے غزل کونسی گانی ہے انہوں نے مجھے خود ہی لکھے دی خود ہی لکھے دی یہ بھی ایک عجیب و غریب فن کا اشتراک ہے کہ شاعر کو پتا ہو کہ میں نے کس سے غزل گوانی ہے اور کونسی گوانی ہے ویسے میں ایک آپ کو بات بتاؤں میں اکثر شورا کو یہ کہتا ہوں کہ میاں کتاب تو چھپوارے ہو لیکن نہ تمہیں کاری کی ضرورت ہے نہ پبلشر کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے تمہیں ضرورت ہے صرف ایک اچھے گائے کی یا ایک اچھی مغنیہ کی کیونکہ اگر غزل تمہاری گائی گئی اور مقبول ہو گئی تو سمجھو کئی دلوں میں حفظ ہو جائے گی ورنہ کئی دیوان چھپتے ہیں مگر خان صاحب آپ وہ لوگ ہیں کہ جس کی غزل کو گا دیا اس کو عمر کر دیا میں یہ مذاکر نہیں کہہ رہا عمجز اسلام عمجز صاحب یقیناً یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ جس قدر مشفق اور مہربان مجھ پہ ہیں اتنے ہی ملتفت آپ کی طرف ہیں صاحب تو میں چاہوں گا کہ اگر ان کی دل بستگی کے لیے ہم ان کی غزل شامل کریں تو کیسا رہے گا موسیقا اسی اور چھت پہ برس گئیں دلیں بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا کہاں آکے رکنے تھے راست تھے آمور تھا اسے بھول جا موسیقا 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 تیرے ہی دھیان میں تیری آس تیرے گمان میں ہوا کہ گئی میرے کان میں میرے ساتھ تھا اسے بھول جا کہاں آکے رکھنے تھے راستے تیرے ہوا کہ گئی میرے کان میں تیرے چاند بن کے ملا تھا جو مجھے چاند بن کے ملا تھا جو تیرے ساہیلوں پہ کھلا تھا جو وہ تھا ایک دریہ ویسال کا وہ اتر گیا اسے بھول جا کہاں آکے رکھنے تھے راستے کام اوڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھنے وہ جو مل گیا اسے یاد رکھنے جو نہیں ملا اسے بھول جا کہاں آکے رکھنے تھے راستے کام اوڑ تھا اسے بھول جا اسے بھول جا اسے بھول جا اسے بھول جا آمیر بڑی دیر سے صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں مگر میں اب ان کے صبر کا مزید انتہان نہیں لیا جاتا اس لیے کہ آمیر غلام علی کی میرے دل میں خاص عزت ہے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے باپ کے بچے ان کے نقشے قدم پر نہیں چلتے مگر انہوں نے نقشے قدم پر چل کے دکھایا ہے موسیقی کو ہی اپنا ایک ذریعہ شہرت و فن و محنت بنایا ہے اور ایک اور بات آج سے تقریباً ربا صدی پہلے آپ کے والد صاحب نے آشا بائی بھونسلے کے ساتھ ایک آلبم کیا تھا جو کہ قیامت کی چیز ہے کیونکہ اتنی بڑی گلوکارہ وہ اور اتنے بڑے گلوکار ہو مگر میاں تم نے اس سے بھی آگے بات بڑھا دی پچیس سال بعد دوبارہ اسی بڑی مبنیہ کے ساتھ آپ نے آلبم کیا ہے جنریشن جو میں نے سنوچ لیا اور بین تھا امدہ بھی ہے جی جی تو ہم بہت شکریہ اصل پتہ کمال کس سے ہے آشا بھائی بھونسلے کے سر کئی نسلوں کے ساتھ گا رہی ہیں مگر تمہارا بھی کمال ہے یہ بتائی وہ تجربہ کیسا رہا سب سے پہلے تو یہ میری خوش نصیبی ہے اور اس کو میں اللہ تعالی کا خاص کرم سمجھتا ہوں اپنے اوپر کے ایسی ہستی جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے کام سے اپنے آپ کو منوایا اور لوگوں کے دل جیتے میں ان کا بیٹا ہوں یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے کسی بھی کام کے علاوہ بے شکر کیونکہ ایک ایسے انسان کا اولاد ہونا جس کو پوری دنیا پیار کرتی ہو یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے تو مراج غزل خان صاحب نے کی تھی آج سے پچیس چھبیس سال پہلے تو اس کے بعد ابا بھی بیزی رہے اپنے ٹورز میں اپنے کاموں میں اور آشا جی بھی بیزی رہیں تو ایسی میں اپنے سٹوڈیوز میں بیٹھ کے ایک دن سوچ رہا تھا کہ اتنے سالوں میں جو آج تک ان کے کام کا لوگ ابھی تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ جہاں بھی ٹریول کرتی ہیں ٹورز سالوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو ان لوگوں کو دوبارہ سے ایک آلبم میں دوبارہ پھر آنا چاہیے خان صاحب سے ڈسکس کی یہ بات ان کی اجازت سے پھر کمپوزیشنز بنانا شروع کی تو وہ ڈاک صاحب شورٹلی یہ ہے کہ پھر میں اس کو بنا کے تو میں چلا گیا بھارت تو میں نے جب وہ آشا جی کو سنائی چیزیں تو ان کو بہت پسند آئی ہے اور ویسے بھی وہ ابا سے اتنا پیار کرتی ہیں اور ان کے کام سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ جہاں بھی ٹریول کرتی ہیں ڈاک صاحب جہاں بھی جاتی ہیں ان کا جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے جس کو لیڈیز کیری کرتی ہیں اس میں خان صاحب کی سیڈی ہر وقت موجود رہتی ہے یقینا ہوگی بالکل تو میں نے جب ان کو سنایا تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھی چیز ہے اور کافی عرصے سے میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ بھائی صاحب کے ساتھ میں دوبارہ سے کوئی آلبم کروں تو وہ میرا اور مجھے بہت مزا آیا ان کے ساتھ کام کرنے میں اور ابا کے ساتھ کام کرنے میں ان کا بیٹا ہونا ایک علیہ دا بات ہے ان کے ساتھ کام کرنا ایک علیہ دا آنر ہے وہ میرے لئے ایک عزت افضائی ہے وہ میرے لئے ایک کریڈیبلیٹی ہے جو میری پوری لائف میں ایک بنگی کہ میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا خواتین حضرت اگلی بریک کی ابتدا میں آمر غلامری کی کسی ایسی چیز سے کروں گا جو انہوں نے آشا بھائی کے ساتھ مل کے اپنے آلبم جنریشن کے لیے گائی ہے مگر اس وقت میرا دل دوبارہ اسے طرف کھچ رہا ہے اس لیے میں اپنا رخ بھی ادھر ہی کر لینا ہے ہاں صاحب بی بی آشا آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ان کو غزل گانے کا شوق بھی ہے انہوں نے ملکہ ترنم کی غزلیں بھی دوبارہ گانے کی کوشش کی ایسے نہ کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں تھا مگر چلیں غلطیاں بھی ہو ہی جاتی ہیں ہاں صاحب ایک بات انہوں نے کہی کہ ان کے ہینڈ بیک میں خاص طور پر ہر سفر کے دوران غلام علی صاحب کی غزلوں کی سیڈی ہوتی ہے میرے اپنے دیکھے کی بات ہے یہ کسی سنی سنائی بات نہیں ہے ملکہ ترنم نور جہان نے اگر اپنے گھر میں کسی کی غزل سننے کی محفل رکھنی ہوتی تھی تو خان صاحب وہ کون ہوتے تھے آپ ہی بہت پیار کرتی تھی بین تہا زیادہ بین تہا پیار کرتی تھی اور صاحب یہ بتائیے کہ جہاں ہر بندہ آپ ہی غزل سننا چاہتا ہے خود غلام علی صاحب کس کی غزل سنتے ہیں میں نے عرض کیا نا میں نے جو سب سے زیادہ جہاں مجھے متاثر ہوا میں غزل سے تو اس طرح برکتلی خان صاحب وہ تو اس حافظہ میں سے ہے نا صاحب مگر آپ کے کولیگز میں سے اس کے بعد مہدی حسن صاحب کیا آپ کہنے اور فریدہ خان صاحب اور میڈم جی حالکہ وہ فلمی گانے زیادہ گاتے تھے لیکن غزل بھی اسی خوش و صلوبے گئے اسی اتنے ہی مت سے گاتے تھے جتنا فلمی گانے گاتے تھے بلکل صحیح کا کیونکہ غزل کا تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ دیان دینا پڑتا ہے لیکن ان کا پہلے دیان ہوتا تھا بے شک پلکل نہیں خان صاحب عجیب ہم لوگ کی زندگیوں کو خدا نے رج کیا ہوا تھا ایک طرف آپ کی غزل سنتے تھے پھر خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی غزل سنتے تھے جی غلام علی صاحب میں ایک ارز کروں آپ کو آپ کے سب سے بڑا آپ کا کرنامہ کیا ہے جی خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی زندگی اور ان کے جوبن اور عروج میں آپ کا موجود ہونا اور بلکل ایک الہدہ شناخت ایک الہدہ دنیا ایک الہدہ حیرت قدہ بنا لینا صرف کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور عام آدمی ہوتا تو ان کے انداز سے متاثر نہ ہوتا ان کے زیر سائرہ چلا جاتا بلہ مہدی صاحب یہ حوصلہ یہ حمد یہ اپنی پہچان یہ ایک کوشش تھی یا اللہ کی عطا ہے کوشش بھی تب ہی ہوتی ہے جب اللہ کی عطا ہو بے شک حصل میں بات یہ تھی کہ ان کو سن کے وہ ایسا لگتا تھا کہ اس طرح اگر تھوڑا بہت کاپی بھی اگر کاپی کریں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو کوئی کون سا ایسا راستہ ہے کیونکہ نوسیقی میں کلاسیکل میں بہت سارے راستے ہیں بڑے راستے جن کو میرے بزرگوں نے بتایا ایک تو اللہ تکہ خان صاحب جو تبلہ کے میرے استاد تھے اور انہوں نے بکایا بیٹا کچھ اپنا کر کے دکھانا پڑتا ہے تب ہی بات جا کے بات بنتی ہے پھر استاد برکتلی خان صاحب اور میرے استاد مبارکتلی خان صاحب ان کے چھوٹے بھائی اور امانلی خان صاحب ان کے چھوٹے بھائی ان سب سے کبھی کسی سے سرگم کا پلٹا وغیرہ سیکھتا تھا کسی سے ٹیمپو کسی سے سروں کی تلاش جو بھی میرا عادت یہی تھی کہ جاو ہی پان لے کے آؤ جاو فلان چیز لے کے آؤ نیچے سے تو جب میں بیٹھ کے پیر ہوتا تھا اپنے استادوں کی تو سارا دن کام ہی کرتے رہے دیلیا تو جب بھی آیا پھر میں اپنے کام کی طرف بھی تنہ دیان دیتا تھا کہ جب بھی تھوڑا موقع ملا تو میں اپنے کام پر بیٹھ جاتا تھا یا ان کو سنتا رہتا تھا تو اسی میں سے ایک الیتر زائن ان کی دعاوں سے بن گیا بلکل صحیح خان صاحب یہ بتائیے کہ یقیناً اتنے بڑے کریئر میں آپ کی ملاقاتیں خان صاحب میدیر صاحب خان صاحب سے ہوئی ہوں گی بہت زیادہ ہم تو دو مہینے کے لیے ہم کٹھے گئے تھے سر کوئی یاد ہے ایسی چیز جو کہ آپ ہی غزل ہو جسی خان صاحب نے خصوصی طور پر تعریف کی ہو کہ میاں غلام علی وہ بہت اچھا گائے ہو تو وہ میرے کوئی یاد اس وقت نہیں ہے لیکن وہ بہت ان کے پیار سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جتنا بڑا فنکار ہوتا ہے اس کا دل بھی اتنا بڑا ہوتا ہے اور جینئس ہی جینئس کو پہچاند سکتا ہے یہ ہم لوگوں کے کام نہیں ہے خان صاحب میں محفل میں باتیں بھی آپ کی اتنی پر لطف ہیں لیکن صاحب مجھے بار بار یاد دلائے جا رہا ہے کہ خان صاحب کی اگری غزل سننے کے لیے لوگ ہماتن گوش پیٹھے ہیں آپ نے ذکر کیا تھا پروگرام سخن برکا جس میں ایک ہی غزل کو دو لوگ گاتے تھے آپ کو اگر یاد ہو کہ وہ جو ایک تازہ ہوا چلی ہے آج تک سر اس نے ہمارے اندر کا حبز ختم کیا ہوا ہے اور ایک آپ نے گائی تھی ایک بی بی تصور خانم نے گائی تھی اگر آپ نے یاد ہو سر ناصر کازمی صاحب کی یہ غزل میرے خال میں شامل محفل کی جائے تو برسوں پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی دل میں ایک لہر سی اٹھے ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھے ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھے ہے ابھی شور برپا ہے خانہ دل میں شور برپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی کوئی دیوار سی گری ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھے ہے ابھی کوئی دل میں ایک لہر سی مزاج ہے ہم بھی اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھے ہے ابھی یاد کے بینشاہ جزیروں سے یاد کے بینشاہ جزیروں سے یاد کے بینشاہ جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی تیری آواز آ رہی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھے ہے ابھی شہر کی بے چھراب گلیوں میں شہر کی بے چھراب گلیوں میں شہر کی بے چھراب گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی زندگی زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھے ہے ابھی ڈھونڈتی ہے بین تہا ہندہ بہت ہندہ آمیر میں نے ذکر کر دیا تھا پچھلی بریک میں کہ ایک چھوٹی سی چیز آپ شامل کریں گے جو آپ آشا بھائی کے ساتھ کر کے آئیں جی بلکل آپ لوگوں کی اببہ کی اجازت کے ساتھ تو جو ریسنٹ کیا تھا وہ اس album میں یہ جو ٹریک ہے یہ اببہ نے بھی آشا جی کے ساتھ گیا اور میں نے بھی اس کو میں نے بھی وہ سیم ٹریک آرینجمنٹ کے ساتھ ڈیفرنٹ لگایا بلکل تو پیش کرتا ہوں جی ضرور موسیقی 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 اس وقت دنیا کے سب سے بڑے غزل سلام اور ایک طرف خانصہ بیٹھے ہوئے ہیں آمیر غلام علی کے والد جن کی شفقت کے بجا سے تم دنیا سے ٹکر لے سکتے ہیں والد کیسے ہیں راک صاحب بہت خوبصورت سوال اور بہت میرے دل کے قریب سوال یہ جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں جتنے بڑے فنکار ہیں پوری دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے لیکن پوری دنیا یہ نہیں جانتی کہ یہ اس سے بھی بڑے باپ ہیں یقین ہے اور ایک ان کی شفقت ان کا پیار ان کی تربیت ان کی باتیں جو ہیں ہمارے لیے وہ ہر قدم پر اس طرح کام آتی ہیں جیسے آپ کسی بھی چیز جیسے خراستے خود ہی بنتے جاتے ہیں انہوں نے ایسے ہماری تربیت کی ہے اور ہم بہت چھوٹے تھے جب میری مدر پاسڈ ہوئے تو میں اپنی آڈینس کو آپ کو دیکھنے والوں کو سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک باپ بن کے تو ہمیں پالا ہماری تربیت کی لیکن ایک باپ کے پیار کے ساتھ انہوں نے اپنے ماں کا بھی پیار دیا اور میں نے اپنی پوری لائف میں لار اف آرٹسٹ بنے پوری دنیا کے فنکار ابا کے ساتھ بیٹھیں ملے ہیں کام بھی کیا ہے لیکن بہت کم فنکار ہیں جو اس مزاج کے اور اس طبیعت کے ہیں کمال واقعی آپ نے بات کہی ہے کہ یہ مزاج اور طبیعت ہونا بڑا مشکل ہے ہاں صاحب ایک بات میں نے بھی آپ سے پوچھنی ہے چالیس سال سے میں بھی آپ کو مستقل دیکھ رہا ہوں چالیس سال میں چالیس دن آپ کے اوپر نہیں گزرے میں بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہوں سر جی بالکل صحیح میں تو سر کہتا ہوں کہ جو آپ کی نظر مجھ پر پڑتی ہے اس میں اگر کہیں کہیں کبھی دعا کی نظر پڑ جائے تو میرے تو ساری مسئلہ حال ہیں ہاں صاحب ماشاءاللہ اتنی امدہ صحت ایک آپ یقین کیجئے آپ کے ہونٹ آج ایسے گلابی ہیں جیسے بچوں کے ہوتے ہیں سر یہ اچھی عادات کا پتا دیتے ہیں یہ پتا کرتے ہیں کہ آپ نشک سے کتنی دور رہے ان تمام خرافات سے دور رہے جو اکثر ہمارے گائکوں کو گھیرے رہتی ہیں خاص صاحب یہ جو زندگی کا ڈسپلن ہے میں نے آج تک آپ کا وزن بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مجھے یقین ہے کہ حرام علی خان صاحب کو کوئی بیماری ہے ہی نہیں ہے اس کے پیچھے سر یہ جو ڈسپلن ہے اس کے پیچھے کیا آراز ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کا اپنے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کا اپنا دیان رکھنے کا پوری لائف میں کیا کچھ کھانا چاہیے کیا کچھ اچھے چلنا چاہیے جو کچھ بھی میں نے زندگی میں ایسی چین کھائی نہیں جو بہت زیادہ پیٹ بار کے کھائی جائے بہت امتا کیونکہ یہ ایسے بھی مسئلہ ہے جو بھوک رکھ کے کھانا کھائے تو وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا چھوٹی بھوٹی دو کام چلتے رہتے ہیں کیونکہ جہاں اس دھرتی میں رہ رہے ہیں اس میں ہر چیز کا ہر طرح کا پانی صاحب بھی ملتا ہے نئی صاحب بھی ملتا ہے تمہارا کچھ اور کچھ تو تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے لیکن اکثر میں دھیان رکھتا ہوں بہت زیادہ سر واقعی دھیان رکھتے ہیں یہ میں بالکل پوڑے حلف کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں خان صاحب کا دسترخان بے انتہا وسیع ہے بیگم صاحبہ بڑی فیاض ہوسٹس ہیں ہم ان کے گھر جا کے ایسا ایسا امدہ قرمہ اڑاتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے صاحب مچھلی تلی ہوتی ہے پائے اور مچھلیاں الگ پکی مچھلیاں پانی آلی نہیں بکرے آلی ہیں مگر خود خان صاحب کے لیے پتلہ شربہ اور دو باری کھل کے یہ پکے ہوتے ہیں خان صاحب میں غلط نہیں کہہ رہے طرح فیورٹ خانہ ہی اور اسی کے ساتھ کھانا اور اپنے آپ ہمیشہ خیال رکھنا خان صاحب باتیں اتنی امدہ ہیں اور گیان کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے زندگی کا سلیقہ سیکھنا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے غزل کو اپنا میدان سمجھانا ہے مگر صاحب کی کریے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی گائی کی سب سے بڑا نصاب سب سے بڑا سبق ہے اس لیے بار بار درخواست یہی ہے کہ عمرہ دل تھوڑی سی باتیں کم کرو اور خان صاحب کو گانے کا موقع دیا جائے خان صاحب ایک آپ کی غزل ہے جو کہ بڑی مدھر ہے جب تصور میرا آپ جانتی ہیں ملکل اور درخواست اس کی بار بار ہے ایک مسئلہ ہمیں بہت درپیش تھا جب خان صاحب کے اس پروگرام کے لیے ہم نے سیلیکشن کرنی تھی جب ہم نے غزلیں سنی میں نے اپنے پروڈیوسر صاحبوں کا انہوں نے اپنی چار پسند کی کہیں سجاد صاحب نے بتایا کہ یہ بڑی مناسب ہیں پھر کچھ اور دوست ہیں جب غزلوں کی تعداد دیکھیں کہ تقریباً بیالیس غزلیں ہو چکی تھی اور صرف اس وقت خان صاحب کی غزل آپ کے پر شہر حتمت ہے موسیقی جب تک سب میرا چکے سے تجھے چھو آئے اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوش بھو آئے جب تک سب میرا چکے سے تجھے چھو آئے موسیقی 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 اس وقت ماشاءاللہ گائی کی بھی آپ کی قائم ہے ہر روز آپ کسی نئے ٹور پہ کسی نئے ملک میں گئے ہوتے ہیں سر کوئی نئی ایلبم کوئی نیا کلام بھی اس وقت زیرے غور ہے جس کو آپ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں ابھی تو جو کچھ ریکارڈ کروا چکا ہوں اسی بے مطمئن ہوں کافی سالوں کا کام ہے جو اتنی سالوں سے کر رہا ہوں بے شک تو اب جی چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آگے بڑھنے والوں کے لیے دعا کروں بے شک اور وہ کام کریں اچھا خان صاحب فلم کی طرف توجہ بڑی آپ کی کام رہی بڑی کامیاب چیزیں کچھ فلم میں شامل ہیں مجھے فلمی گیت کی طرف آپ زیادہ نہیں آئے اب بہت زیادہ اگر ادھر چلا جاتا تو شاید اس سے تھوڑا دور ہو جاتا اچھا خان صاحب کوئی ایسا احتمام آپ نے کیا ہے کہ اپنے سامنے اپنی تمام گائی ہوئی چیزوں کو کہیں جمع کیا ہے کہیں زخیرہ کیا ہے کہیں کیٹلوگ کیا ہے بڑے بڑے پیاروالی لوگ میرے عزیز دوست اور بچون بھی کافی کچھ اکھٹا کیا ہوا ہے کیونکہ میں ادھر سے آئی در چلا گیا ادھر سے آئی در تو اپنے کام جب فارغ ہوا تو اپنے کام سوچتا رہا میں چلتا پھرتا کئی کئی دنیا تو جہازمین بنی بلکو اس طرح سے ہوتا ہے سفر بہت کیا اور پوری دنیا میں چاہ سال کی جو پیلٹ ہے پوری دنیا میں گئے میں کرلا ایک دفعہ گیا تھا کرلا انڈیا میں جی ساؤت انڈیا میں کوئی شخص نہ ہندی اردو بولتا تھا نہ ہندی نہ کچھ بس یا کرلا کی یا تھوڑا انگلیش میں تو میں کہوں میں کیا گاؤں گا ادھر یا کیچ نہیں تو میں غزل کوئی بھی شروع کرتا تھا تو اگر میں اس کے شہر کو چھوڑ جاتا تھا تو وہ مجھے آگے سے بتاتے ہیں نیپال میں بھی ایسا ہوا بلکو آج انڈیا میں ہر بندہ جو غزل سن کے اردو کو سمجھ رہا ہے بارکیاں سمجھ رہا ہے سر وہ کسی اردو کے سکولر کا کام نہیں ہے جن لوگ کو کوئی سروکار اپنے عدب سے اپنی زبان سے نہیں رہا وہ سب آپ کی غزلوں کو سمجھتے ہیں سر دھنتے ان پر اور وہ انترے خان صاحب جو آپ نے کبھی نہیں گائے لوگوں کو وہ بھی یاد ہیں اور آپ بھی کمال کرتے ہیں خان صاحب نے کبھی یہ غزل گائی شروع میں چونکہ اختصار سامنے تھا ڈھائی تین منٹ کی ہوئی ایک استائی کہی دو انترے پھر سر جب کھلی غزل گاتے ہیں اور خود ترنگ میں آ جاتے ہیں پھر پڑا چلا کہ ساتھ ساتھ انترے کہنے شروع کر دیئے اصل غزلیں بھی ایسی چونتے ہیں جن کے ساتھ ساتھ اشار جو ہیں وہ واقع انتخاب ہیں ایک بات آپ کو بتاؤں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کان کی تربیت ہوتی ہے کان سننا شروع کر دیتے ہیں غلط بات کرتا ہوں اصل میں تربیت دل کی ہوتی ہے جس کے دل کی تربیت ہو گئی جو دل کی آزمائشوں سے گزر گیا جیسی غزل اس کو سمجھ آتی ہے خان صاحب میں بتا نہیں سکتا خان صاحب مجھے آج ایک اطراف کر دیجئے آپ کی غزل ہم ہمیشہ سے سنتے تھے اور پیسے ہم اس کا استھائی اور مخراس کا یوں سن جاتے تھے جیسے بس یہ ہو گیا ذرا غور سے سننا میری بات تمہاری عمر ہیں ابھی جذبوں کے چاند چھونے خان صاحب آپ کہتے تھے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے خان صاحب جب تک میں اس حادثے کا شکار نہیں ہوا جسے محبت کہتے ہیں اور سارا دن بے کے سجاد صاحب رونتے دل کردہ سے ہائے کونیا چھ وڑ کے بغلائیں چھ جا جا کے پتہ چلا کہ خان صاحب آپ نے کیا گایا ہے اور حسد محانی صاحب نے کیا لکھا آپ انہوں نے کمال کا لکھا اور مجھے ریڈیو پاکستان سے یہ گزل ملی تھی سکنور میں گانے کے لیے شکور صاحب ہوتے تھے شکور بدل صاحب تو میں پھر یہ جو رزل ہے یہ سیون بیٹ کی ہے جس کو ہم موسیقی دنیا میں لے کے لیے ہم اس کو روپک تال کہتے ہیں بے شک سر بے شک سر اس میں بنانا پڑی مشکل چیز ہوتی ہے کیونکہ اور نمبر ہوتا ہے اس میں ماترے کا اس میں یہ تھا کہ اگر میں کہتا چھوپ کے چھوپ کے تو چھوپ کے کی پی جو ہے وہ ساکر نہ رہتی ساکر نہ رہتی سر چھوپ کے چھوپ کے بول اٹھتا وہ چھوپ کے چھوپ کے تھوڑی دیا جاتا سائلنٹ رکھنے کے لیے اس کو میں آفٹر بیٹ لیا ہاں صاحب جتنے انترے آپ نے کہا ہے وہ غزب کے ہیں مگر ایسی غزل کے بارے میں میں ہزرہ حسد محانی صاحب کو بھی دعا دینا چاہتا ہوں آمیر ایک شیر جو ہاں صاحب نہیں پڑتے اکثر باہزارہ اشتیاق و صد ہزارہ استراب کہ کئی کئی شوق اور کئی کئی استراب باہزارہ اشتیاق و صد ہزارہ استراب مجھ کو وہ پہلے پہل دل کا لگانا یاد ہے سجاد صاحب لامہ کے نا لامہ کہ نا لامہ تکی کرو خواتین حسدات میں کہتا ہوں کہ دل کی تربیت چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ شبستان کے دیکھنے والے دماغ والے تو ہو نہیں سکتے دل والے ضرور ہیں ہمیں بہت زیادہ دماغ والے چاہیے بھی نہیں کیونکہ جو دماغ والوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ وہ کوئی اچھا نہیں کیا لڑکیاں بھی ہس رہی ہیں اس بات پر میرا بے انتہا میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا بنتا ہے آمر غلام علی صاحب کا کیا تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اور خان صاحب آپ کا میں نے شکریہ اس لئے نہیں ادا کرنا یہ میں کری نہیں سکتا آپ کا بے انتہا شکریہ غلام علی صاحب چھپکے چھپکے رات دے چھپکے چھپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے چھپکے چھپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو اب تک آشک کا ہوں زمانا یاد ہے چھپکے چھپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے خیچ لے ناں وہ میرا پردے کا کونہ دفتن خیچ لے ناں وہ میرا پردے کا کونہ دفتن اور دوپٹے سے تیرا وہ چھپانا یاد ہے ہم کو اب تک آشک کا ہوں زمانا یاد ہے چھپکے چھپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے موسیقی 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 ایک موسیقی 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 آآ یاد ہے چکے چکے رات آسو بہانا یاد ہے موسیقی